بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی خیریہ سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ چلیں جی جلدی جلدی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں میں سب سے پہلے جو میں بات کروں گی نا وہ ایک تو میری ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں ٹھیک ہے پلیس ریکویسٹ ہے آپ سب سے ویڈیو پوری دیکھا کریں لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے شروع میں بول دیتیوں میں لیکن ویڈیو پلیس پوری دیکھا کریں تو ویڈیو میں شروع کروں گی جی مجھے بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ ستارہ پہ بات کریں کہ وہ جو کیا دیوالی دیوالی منائی ہے اس نے اور اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں میں کسی پہ بھی بات نہیں کر رہی تھی اس موضوع پہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہی تھی کہ اور کوئی بچہ ہے نہیں نہ ستارہ کوئی چھوٹی ننی بچی ہے نہ باقی کوئی اور چھوٹے بچے ہیں کہ میں پس انہیں سمجھاؤں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اس نے کیا غلط بولا کیا صحیح بولا وہ اپنے کیے اپنے بولے کی ستارہ ہو میں ہوں یا کوئی بھی اور ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہی تھی اس کو صحیح لگ رہا تھا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تو اس نہیں کی لیکن صرف ستارہ کوئی کیوں برا بولے تو وہاں سے بھی تو ان کی بڑی بہن جو ہے انہوں نے بھی تو پوری پوری ایک لائپ پہ ہی گھنٹوں اس پہ کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برا لگا ہے کہ دیوالی کے لیے کیوں اس طرح ستارہ نے کیا ہے تو بھائی تو اس کی بہن نے بھی تو پوری دو ڈھائی گھنٹے کی لائپ کی ایسے دیوالی مبارک بات دینی کی تو ٹھیک ہے ان کو صحیح لگ رہا ہے مبارک بات دینی چاہیے ہمارے بھی یہاں فرینڈز ہیں ہم بھی مبارک بات دے دیتے ہیں کہ بھائی ہاں مبارک ہو دیوالی کی ہولی کی بس لیکن یہ کہ بس میں اس سے آگے کچھ نہیں بولنا چاہتی جو کمنٹس آئے تھے میں اس پہ بس یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ میں اس موضوع پہ کوئی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہی ٹھیک ہے سب جس کو جو کرنا ہے بھائی کرے اپنی مرضی کے مالک ہیں سب اور اپنی اپنی قبروں میں اپنا اپنا حساب سب کو دینا ہے ہم کو ہمارا دینا ہے باقی سب کو سب کا دینا ہے تو چلے جی اب ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں بات کروں گی کل ہوئی تھی جی دو دو لائیو اور آج بھی ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی تھی وہ پروفیسر صاحب کی کل والی پہ میں بات کرتی ہوں مجھے کچھ میسیجز آئے تھے یہ وہ تو انہوں نے بتایا میسیجز میں کہ آپ دیکھئے دو دو لائیویں ہو رہی ہیں بھائی بہت سارے سارے لوگوں کی اور بڑی لائیویں شروع ہو گئیں یہ وہ تو میں نے کہا چلو بھائی اچھا جا کے دیکھتی ہوں میں ایسے مطلب مجھے پتا نہیں چلتا کس کی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بتا دیتا ہے کمنٹس میں میسیج میں کسی میں کوئی بتا دیتا ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں نہیں تو میں باقی بعد میں ہی وہ ہوتا ہے ریکارڈٹ سامنے آتی ہے کچھ ہوتا ہے ریکارڈٹ تو وہ میں دیکھتی ہوں تو خیر میں گئی پہلے تو میں گئی مریم والی میں گئی جو سب سے پہلے مریم کی میں نے وہ کیا اور اس میں میں گئی تو وہ میں سننا شروع کی تھی ابھی میں سنی رہی تھی تھوڑی بہتی باتیں ہوئی تھی نارمل باتیں ہو رہی تھی پھر تو اس میں کوئی ایسی گالی گلوچ اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو جتنی میں نے سنی تھی بھئی جہاں سے میں نے سنی تھی اور جتنی میں نے سنی تھی میں اس کی بات کرنی ہوں تو گالی گلوچ یہ وہ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد ایک کوئی خاتون آتی ہیں اس میں لائف میں آتی ہیں اور وہ آواز باکتا تھی اور ایسی پریشان اس میں آواز میں بتاتی ہیں کہ وہاں پر میں گئی تھی ابھی اس لائف میں اور اس میں انہوں بددعائیں دے رہے ہیں اس میں بولا ہے کہ تم لوگوں کے بچے مر جائیں اور یہ ہو جائے تو سب پوچھ لوگے کس کے بچے بولا ہے کس کے بچے بولا ہے اس نے کہا کہ سب کے بولا ہے مریم کے بھی اور وردہ کے بھی اور کیا 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 نام لے رہی تھی یہ دو تو مجھے نام یاد رہ گئے سب کے بچوں کا بول رہے ہیں انہوں نے کہا کون بول رہا ہے کون بول رہا ہے تو اس نے کہا کہ وہ پوہا پوہا وہ جو نام رکھے ہیں تو میں بتا دوں زوہا کے لیے بول رہے تھے وہ بول رہی ہے وہ سب کو بول رہی ہے پھر جو اس کے بعد یہاں پر گالی گلوچ شروع ہوا غصہ شروع ہوا مریم نے بھی بہت نہیں ظاہر بچوں کے بارے میں سن کے تو خیر کوئی بھی دے گا تو یہ اس طرح میرے سامنے یہ قصہ میرے سامنے ہوا بہت زیادہ گندی زبان اور وہ سب ایک دم بہت شروع ہو گیا تھا وہ تو خیر میں وہ تھوڑی بات سن کے اور بھائی میں نے کہا اب وہاں جا کے دیکھتی ہوں کہ وہاں کس نے کیا بول دیا اور کیا بول رہا ہے تو میں اس طرف والی میں گئی پھر میں نے وہاں والی دیکھی کہ وہاں کیا بولا جا رہا ہے وہاں گئی ہوں میں تو وہاں بھی یہی مطلب اتنی گندی زبان وہاں بھی اتنی گندی زبان کہ میں بتا نہیں سکتی میں بتا نہیں سکتی کہ مطلب مطلب میں سوچ نہیں سکتی تھی ان خاتون کے لیے کہ ایسی زبان وہ یوز کریں گی مطلب انہوں نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ مطلب ہماری حمد نہیں ہم اس طرح کی زبان یوز کریں ہمارے بھائی بھائی مطلب گھر والے بھی دیکھ لیتے ہیں ویڈیو یہ وہ تو حمد نہیں ہے سب ہی مجھے تو مارنے کو آ جائیں مطلب ڈانڈ ڈپٹ ہو جائے میری اور یہ وہ تو لیکن میں تو اتنے دن سے ایسی زبان سن رہیوں سلمہ کی طرف والوں کی بھی اتنی گندی زبان ہے مطلب یہ بولا جاتا ہے ہم ایسے ہیں نہیں ہمیں کیا جا رہا ہے ہمیں کیا جا رہا ہے کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا اگر کسی کو گالی دینے کی عادت نہ ہو اس کا مو ہی نہیں پڑتا کہ وہ گالی دے یا وہ اتنی گندی غلیز باتیں مو سے نکالے وہ کوئی بھی اپ ہے تو ستارہ کی طرف والوں کو ہی سمجھتی تھی کہ یہ اتنے گندے غلیز لوگ ہیں ساری خواتین بلکل ویلیاں ہیں اور بیٹھ کے بس گندی باتیں کروالو اور یہ وہ اور میں سنتی بھی کم تھی اور میں تو یہاں والوں کی لائف سنتی تھی تو اس میں ہوتا تھا انہوں نے ایسا بول دیا انہوں نے ایسا بول دیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی گندہ ہے اور میں آپ جب میں نے سنا ہے تو بھائی برابر پڑھلا جو ہوتا ہے نا برابر کا بھاری ہے دونوں طرف برابر ہے اتنی گندی زبان وہ چاہے وہاں پر مریم ہوں وردہ ہوں اور اور بھی جو ہوں تانیاں آنیاں جو بھی ہیں اس سائٹ پہ مجھے نہیں پتا کون کون ہوتی ہیں وہ ہوں سب کی زبان ایسی ہے اور یہاں پر وہ زوہا ہو پریہا ہو بیا ہو اور اقراہ ہو سب 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 کی زبان اتنی گندی اتنی گندی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی میں حیران ہوتی ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں نہیں ہماری تربیت ایسی ہوئی نہیں ہے تو بھائی اتنی گندی باتیں آپ لوگوں کو یاد کیسے رہتی ہیں کہ موں سے نکال نہیں ہے مطلب آتی کیسے ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں جب آپ لوگوں نے بچپن سے ایسی باتیں نہ سنیے نہ اتنی گندی گالیاں سنیے نہ کچھ ہیں مطلب ہمیں تو نہیں آتی یہ ساری گندی گالیاں اور یہ سب کچھ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور میں حیران ہو رہی ہوں یہ جو اتنی بے وقوف بن رہی ہیں اتنی بے وقوف بن رہی ہیں یہ خواتین کے یوٹیوب ہے نا جن کے یوٹیوب ہیں وہ چاہے ستارہ کی طرف والیاں ہو یا ادھر ہو سلمہ کی طرف جو حمایت کر رہی ہیں وہ ہو میں دونوں کے لیے بول رہی ہوں یہ جن کے یوٹیوب ہیں نا میں ان لوگوں کو بول رہی ہوں کہ آپ لوگ انتہائی بے وقوف بن رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ویوز مل رہے اور سبسکرائبر مل رہے ہیں یہ سب وقتی ہے یہ سب وقتی ہے یہ سب یہ گالی گلوج گندگی لڑائی جھگڑا اس نے کیا بولا اس نے کیا بولا یہ سب سننے کے لیے آ رہے ہیں جب آپ لوگ اپنے نارمل لاغ بنائیں گے اور نارمل لاغنگ کریں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنے آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اور آپ لوگ اتنا بیوقوف بن رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایک کال آتی ہے ایک میسج آتا ہے ایک واتس اپ پہ کال آگئی کہ مریم لائف کر لو بہار سے کوئی آگئی ہے مریم تو خیر خود ہی کر رہی ہیں مریم تو خود بہار رہتی ہیں تو میں ایک بات کر رہی ہوں زوہا لائف کرنی ہے چلو تمہارے چینل سے کر لیتے ہیں رحمانی تمہارے چینل سے کر لیتے ہیں لائف کرنی ہے سلمہ کے لیے وہ اور پھر وہاں کے جو غلازتیں جو غلازتیں بکی جاتی ہیں اس میں سلمہ ہو یا ستارہ آپ لوگ کیوں بیوقوف بن رہے ہیں وہ دونوں اتنا سیف گیم کھیل رہی ہیں جو ثبوت سلمہ باتتی ہے یا جو ثبوت ستارہ باتتی ہے بقول آپ کے کہ خود پلیک کرتی ہیں اپنی چیٹ وغیرہ تصویریں تو وہ اپنے چینل سے کیوں نہیں کرتی اپنے چینل کو وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتی سلمہ بھی باتتی ہے یہ مد بولیے کہ سلمہ نے نہیں دی ہے جو چیٹ پیٹ یہ وہ ہے نا وہ وائس چیٹ ہوئی ہے جو بھی ہو وہ سب سب سلمہ بھی باتتی ہے اور وہ اپنے چینل سے کیوں نہیں کرتی جب اتنا بڑا اس کا چینل ہے اتنے کہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب اس کے سبسکرائبر ہیں اور اس سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو وہاں زیادہ فائدہ ہے کہ بیس اکیس بھی اٹھارہ پچیس ہزار والے لوگوں کے چینلوں پہ اس کو چلانے میں زیادہ فائدہ ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا اگر کوئی ایکشن لیا گیا کچھ ہوا یہ چیزیں پکڑی گئیں یا کچھ ریپورٹ ہوئی یا وہ ہوتا ہے کیا بھیجتے ہیں اسٹرائک وغیرہ ہوئی تو وہ آپ لوگوں کے چینل پر ہوں گی یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ سیف گیم کھیل رہی ہیں اپنے چینل بچا کے بیٹھیویں ہیں آپ لوگوں کو یوز کر رہی ہیں آپ لوگ اکل کے ناکن لیں خدا کے واسطے کیوں اپنے اپنے خاندانوں کو ظلیل و خوار کروا رہے ہیں زندہ ماں باپوں یا مرے وے ماں باپوں آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی نہیں بچا اور شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اپنے ماں باپوں کو بھی گالی کھلوا رہے ہیں اور دوسروں کے ماں باپوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں ماں باپ اس لفظ کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ لوگ زندہ ہو یا مردہ اور مرداؤں کو تو بخش دو زندہوں کو تو نہیں چھوڑ رہے تم اس سلمہ اور ستارہ کے چکر میں اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں وہ ان کو تو سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے اتنی مہان شخصیات ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں اتنے سالوں کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ پاکستانی ہیں ان کو سر پہ بٹھا کے رکھنا ہے ان کی وجہ سے دشمنیہ کر لینی ہے ایک دوسرے سے آپ لوگ بے وکوف ہیں کیا چیز ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کی سمجھ میں آرہا ہے نہیں آرہا کہ آپ لوگوں کو کتنے پیار محبت سے یوز کیا جا رہا ہے اکل کے ناخن لے لیں خدا کے واسطے آپ لوگ کو کیوں ایک دوسرے سے جانی دشمنیاں لگائے بیٹے ہیں نہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں ہیں نہ ایک دوسرے کے جانتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کس کا اصلی نام کیا ہے جو آپ کے پاس بھی لوگ آرہے ہیں پتہ نہیں وہ بھی اصلی آئی ڈی سے آتے ہیں کہ نہیں آتے بعد میں نکل جائیں وہ کہ ہمیں کیا پتہ ہم تو نہیں جاتے تھے ہماری تو یہ آئی ڈی ہے وہ کس کی آئی ڈی ہے اور سب باہر جو بیٹھے ہوئے نا وہ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا جب آپ کے چینل کو نقصان ہوگا کوئی کام نہیں آئے گا جو بھی بیٹھا ہے باہر وہ نہ پکڑے جائیں گے نہ ان کو کوئی فرق پڑے گا نہ جن کے چینل نہیں ہے ان کو خاص طور پر اور جن کے چینل ہیں ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آپ لوگوں کی عجیب پاگل ہو گئے بے وقوف ہو گئے مطلب اب اور آپ لوگوں کو اس بات پر بھی شرم آنی چاہیے اب مجھے یہ کوئی نہیں بولے کہ ستارہ کی حمایت میں کسی کی حمایت میں نہیں بول رہی لیکن آپ لوگوں کو کسی کی بیماری کا مزاگ بھی نہیں اڑانا چاہیے وہ ستارہ ہو یا کوئی بھی ہو آپ لوگوں کو نہیں پتا کون کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے وہ چیک اپ کراری ہے آپ لوگ نام تو اللہ رسول کا لیتے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ ہیں ہم ایسی باتیں نہیں کرتے اور اللہ اس کو دکھائے گا اور اللہ یہ کرے گا تو اللہ سب کو ہی دکھا سکتا ہے بھائی اللہ سب کو ہی دکھا سکتا ہے اور ہمارے پیارے نبی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے دشمنوں کی بھی خیریت پوچھنے چلے جاتے تھے جب وہ بیمار ہوتے تھے اور ستارہ سے کوئی جانی دشمنی تو نہیں ہے نا ہم سب کی ستارہ کے خلافوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن ستارہ کے نہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے ستارہ کے جھوٹ کے خلافوں میں مجھے ستارہ سے کیا مطلب نہ میں ستارہ سے ملی ہوں نہ میں ستارہ کو جانتی ہوں نہ میری اس سے کوئی جائدات کا جھگڑا ہے نہ اس نے مجھ سے کوئی ادھار لیا ہے نہ میں نے اس سے کوئی ادھار لیا ہے جو مجھے اس سے دشمنی ہو مجھے اس کے جھوٹ سے نفرت ہے جو اس نے شادی کا جو چلایا تھا جب سے اس کے جھوٹ پر میں بات کرتی ہوں اس کی ویڈیوز پر میں بات کرتی ہوں آپ کسی کی بیماری کو کسی کی تکلیف کو کسی کے بچوں کو آپ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے بھائی بیماریاں تکلیف تو کسی کو بھی ہو سکتی ہیں سب اسی ایج میں ہیں اب یہ مت مجھ پہ فتوے لگا دیجئے گا کہ آپ ستارہ کے حق میں بول رہی ہے کر رہی ہے میں نہیں بول رہی ستارہ کے حق میں میں دونوں کے خلاف بول رہی ہوں ستارہ ہو یا سلمہ ٹھیک ہے میں نے اس کی وجہ سے اپنے بہت سبسکرائبر بھی کھو دی ہیں بہت سارے لیکن میں جھوٹ کا منافق ہو کے زندگی گزار نہیں سکتی کہ مجھے پتہ ہو کہ یہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے یہاں پر ڈرامے ہو رہے ہیں جس جگہ پر وہاں پر میں چاپ لوسی کرتی پھر ہوں سوری جتنا میری قسمت میں ہوگا مل جائے گا مجھے جتنے ویوز مجھے ملنے ہوں گے جس کی وجہ سے پیسے بننے مجھے اتنے ہی ملیں گے وائرل ہونی ہوگی میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی بڑھ جائیں گے نہیں ہونی ہوگی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں کم از کم منافق ہو کے زندگی نہیں گزار سکتی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بچے بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ آپ کے گھر کے بچے کوئی یوٹیوب نہیں دیکھتا کچھ نہیں دیکھتا اصل شکل یہ ہے پھر آپ لوگوں کی گالی گلوج بددعائیں غلیز گندی باتیں یہ ہے آپ لوگوں کی سب کی اصلی شکل جو اتنے موتبر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھی فیملی کے ہیں ہم بہت اچھی فیملی کے ہیں جو اچھی فیملی اچھے خاندان کے ہوتے ہیں ان کو موں سے نہیں بولنا پڑتا لوگوں کو ہلا ہلا کے بتانا نہیں پڑتا ہم بہت اچھی فیملی کے ہیں ہمیں تو مجبور کیا جا رہا ہے یہ بولنی کیوں نہیں تو ہم تو یہ بولتے ہی نہیں ہیں تو بھائی بولتے نہیں ہوں تو اتنی گندی غلیز باتیں آ کیسے رہی ہیں تمہارے موں میں نکل کیسے رہی ہیں تم لوگوں کے موں سے اچھی فیملی کے ہو آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی نہیں ہے شہر اور ماں باپ بہن بھائی سات سسر کوئی تو ایسا ہوگا جو روکے جو بول سکے کہ کر کیا رہے ہو آدھی آدھی رات کو اٹھ کے ساری عورتیں لائف کرنے بیٹھ جاتی ہیں کوئی حال نہیں ہے کوئی طریقہ سلیکہ نہیں بچا عجیب ہردنگا پن لگایا ہوئے سب نے اپنے بچوں کی اسکولنگ کی اور اپنے بچوں کی پڑھائیوں کی کسی کو فکر نہیں ہے تیبہ اسکول گئی کے نہیں گئی وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں مصطفہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا اس کو اسکول سے نکال دیا کہ نہیں نکال دیا اس سے آپ کے بچوں کا فیوچر منسلک ہے ستارہ کے بچوں کے ساتھ وہ پڑھیں نہیں پڑھیں اسکول جائیں نہیں جائیں آپ اپنے بچوں کی فکر کریں مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے مجھے کیا کہ ستارہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہے نہیں بھیج رہی ایک لیمٹ تک بولو نا کہ ہاں بھئی ہونی چاہیے انیویشن کرانا چاہیے جو ویڈیو میں اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کر رہی ہے اس سیناریو میں بات کر کے بات ختم کر دو بس جان کو آگئے بھیج رہی نہیں بھیج رہی نہیں بھیج رہی اس سے آپ کے بچے قابل ہو جائیں گے آپ کے بچے پڑھ لک جائیں گے تیبہ اسکول جائے گی تو یا مصطفہ پڑھے گا تو اس سے آپ کے بچوں کی پڑھائی کوئی تعلق ہے عجیب پیوقوفوں جیسا حال کیا ہوا ہے ستارہ ستارہ سلمہ سلمہ دباخ کھا گئے سب پاگلوں کی طرح پاگل ہو چکے ہیں آپ لوگ نفسیاتی مریضائیں ہو گئے ہیں آپ لوگ کچھ تو نفسیاتی مریضائیں آئی تھی اور یہ بھی نفسیاتی مریضائیں جو ستارہ کو کہتا ہے نفسیاتی مریضائیں ستارہ بھی نفسیاتی مریضائیں وہ سلمہ بھی نفسیاتی مریضہ ہے اور جو ان کے لئے لائف کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر وہ جاگ جاگ کر وہ پاگلوں کی طرح گندگی غلازت کو سوچ سوچ کرنا نفسیاتی مریض ہو چکے ہو تم لوگ سب ان سب کا آپ لوگوں کو بائیک آٹ کرنا چاہیے تمیز کے اور دھن کے لوگوں کو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور سبسکرائب کرنا چاہیے ملک صدام کو وہ سبسکرائب کروا رہی ہیں کہ وہ گالیاں اور گندگی اور غلازت بکے گا دوسری طرف والوں کو جی بھال لگا رکھا ہے چلیں جی پھر ملیں گے لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کریے گا اوکے جی اللہ آپ اس کمنٹس بھی کریے گا